رویندر رہنہ صاحب کی ہم بات کریں تو رویندر رہنہ صاحب جو ہے لوگوں کو جا کہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کو چھنٹہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر ان کی سنتا کوئی نہیں ہے کیونکہ کل بھی میں نے کل بھی میں نے ان کو دیکھا جب میڈیا والے ان کو پوچھ رہے تھے تو کوئی وہ سٹیٹ میں دے نہیں پائے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے کیونکہ ان کی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ بیان دیتے رہتے ہیں آئے دن وہ بیان دیتے دیتے ہیں لوگوں کو مگر آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہے کہ ان کی کوئی سنائی نہیں ہے جو جمہو کشمیر کی بی جے پی کی لیڈرشپ ہے کوئی ان کی سنائی نہیں ہے آئے دن اس وقت جمہو کشمیر کی یہ حالت ہے کہ لوگوں کو اتنی بیکاری ہے آن امپلائیمنٹ اتنی ہے تو لوگ کہاں سے یہ پرابٹی ٹیکس دیں گے کانون پہ کانون کانون پہ کانون یہ لاغو کیے جا رہے ہیں لوگوں کو اپنا کھانے کے اس وقت لالے پ� گئے ہیں کیونکہ کام کاج ہے نہیں لوگوں کو مزدوری تک نہیں آج کی ڈیٹ میں مل رہی بڑے بڑے پراجیکٹ تو یہاں بن رہے ہیں تو روزگار لوگوں کو مل نہیں رہا ہے یہاں تو اس وقت آپ بڑے بڑے پراجیکٹوں میں جا کے دیکھئے کہ اپنا اس وقت آپ کو سکسٹی پرسنٹ لوگ جو ہے باہر کے وہاں ملیں گے باچپا کہتی ہے کہ ہم پچاس کے پار جائیں گے تو پھر باچپا الیکشن جو نہیں کروا رہی ہے ہم تو کہتے ہیں نا یہ ہندوستان میں پہلی جمہو کشمیر سٹیٹ ہوگی یا اب انہوں نے یوٹی اس کو بنا دیا کہ جہاں پانچ سال سے کوئی چنی ہوئی سرکار نہیں ہے باقی تو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سٹیٹ میں پانچ سال اپنا ال جی ساشن رہا ہو جمہو کشمیر میں آئے روز نئے نئے قوانین ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں پہلے انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو دیکھنے کو ملی اور اب پراپرٹی ٹیکس کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے ساری سیاسی پاتیاں جم کر اس قانون کی جو ہے وہ مخالفت کرتی نظر آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جمہو کشمیر کے لوگ اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ پراپرٹی ٹیکس دے پائیں کیونکہ جمہو کشمیر کے لوگ اس وقت فائنینشل کرائیسز سے گزر رہے ہیں لیکن آج ہم باتشیت کریں گے انسی کے سینئر لیڈر آبید ماغری جی سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہ دیکھتے ہیں اس پراپرٹی ٹیکس کو اور جو لگتار آئے روز ج جمہو کشمیر میں نئے قوانین لاغو کیے جاتے ہیں ایک ٹیسٹنگ لیبارٹری جو جمہو کشمیر کو بنا کر رکھا ہے کب تک اس طرح سے چلتا رہے گا کیونکہ یہاں پر کوئی چنی ہوئی سرکار بھی نہیں ہے آب جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شکریہ جاپر جی کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلے انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو ابھی وہ تھمی ہی تھی کہ ساتھ میں ہی ایک اور قانون جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا کہ اب پراپر ٹی ٹیکس لوگوں کو دینا ہوگا کس طرح سے آپ اس قانون کو اس حکم نامے کو دیکھتے ہیں دیکھیں جعفر صاحب جو آئے دن جو ہے اپنا اس وقت ال جی سرکار جو ہے یا جو بیروکریسی اوپر بیٹھی ہوئی ہے یہ جو آئے دن نے قانون جو ہے نکال رہے ہیں اس سے لوگ پریشان ہیں لوگ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن ایک قانون پاس ہوتا ہے دوسرے دن دوسرا قانون پاس ہوتا ہے پچھلے دنوں جیسے اپنا انکروشمنٹ کا جو انٹی انکروشمنٹ کا سسٹ پراپٹی ٹیکس اپنا لاغو ہو گیا آئے دن اس وقت جمہو کشمیر کی یہ حالت ہے کہ لوگوں کو اتنی بھیکاری ہے انیمپلائیمنٹ اتنی ہے تو لوگ کہاں سے یہ پراپٹی ٹیکس دیں گے قانون پر قانون پر قانون یہ لاغو کیے جا رہے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اپنا اس وقت جو ہے کہ جمہو کشمیر کی عوام کو یہ ایک ختم کرنے کی ساجش ہے جو یہ ٹیکس پر ٹیکس نیا سے نیا قانون لاغو کر رہے ہیں ہم تو اس قانون کے ہم خلاف ہیں جمہو کشمیر کے لوگ آئی فون خرید سکتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو گیمنگ کے لیے پینسے خرید سکتے ہیں پھر پراپٹی ٹیکس کیوں نہیں دے سکتے ہیں دیکھے جعفر صاحب اگر یہ کہتے ہیں تو سبھی لوگ سبھی لوگ تو امیر نہیں ہے نا سبھی لوگ تو امیر نہیں ہے یہاں تو ہم جمہو کشمیر میں ایسی حالت ہے کہ آپ دس پرسینٹ یا بیس پرسینٹ لوگ جو ہے اس چیز کو ایفرٹ کر سکتے ہیں ایٹی پرسینٹ لوگ جو ہے اپنا میٹر کلاس کے لوگ ہیں گریب طبقہ کے لوگ ہیں وہ کہاں سے پراپٹی ٹیکس دیں گے آج کی دیٹ میں جمہو کشمیر میں آپ حالہ دیکھیں جمہو کشمیر کی بیروزگاری کتنی ہے اس وقت آپ ڈاٹا نکال کے دیکھ لیجئے کہ پچھلے آج سے پانچ سات سال پہلے اور آج کی دیٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جمہو کشمیر میں بیروزگاری کتنی ہے اپنا لوگوں کو کام کاج ہے نہیں بیجنس لوگوں کا ٹھپ ہو چکا ہے جب انسی سطح میں آئی تھی تو اس وقت اس بل کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا لیکن انسی کی سرکار نے اس بل کو ڈیفر کر دیا گیا تھا کیا لگتا ہے کہ آج ال جی انتظامیہ نے موقع کا فائدہ دیکھتے ہوئے اس قانون کو ایک دم سے پبلک ڈومین میں لائے اور لاغو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکل اگر اس وقت انسی نے اگر اس کو ڈیفر کیا تھا تو وہ بھی کہ لوگوں کی پریشانیوں اور لوگوں کی مجبوریوں کے دیکھ کے ڈیفر کیا ہوگا کیونکہ جعفر صاحب آپ کو ہم بتائیں آپ کو کہ سرکاریں جو ہوتی ہیں اور لوگوں کے حق کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ لوگوں کو اجارنے کے لیے ہوتی ہیں آج لوگوں کی ایسی حالت ہے لوگوں کو اپنا کھانے کے اس وقت لالے پاڑ گئے ہیں کیونکہ کام کاج ہے نہیں لوگوں کو مزدوری تک نہیں آج کی دیٹ میں مل رہی بڑے بڑے پراجیکٹ تو یہاں بن رہے ہیں تو روزگار لوگوں کو مل نہیں رہا ہے یہاں تو اس وقت آپ بڑے بڑے پراجیکٹوں میں جا کے دیکھئے کہ اپنا اس وقت آپ کو 60% لوگ جو ہے باہر کے وہاں ملیں گے لوگوں کو لگا کے کوئی راضی نہیں ہے ہمارے ادھر رامبن ڈسٹک میں آئیوے پہ آپ دیکھ لیجئے کتنی کمپنیز کام کر رہی ہے اس میں سے ڈاٹا اپنا ہم اپنے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو کہتے ہیں کہ آپ ڈاٹا ان سے لے لیجئے کہ دیکھئے ہمارے لوگ کتنے وہاں لگے ہوئے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ 10% سے اوپر 15% سے اوپر ہمارے لوگ وہاں لگے ہوں گے وہ بھی جو جو ٹیکس کو لے کر جب یہ حکم نامہ سامنے آیا تو بی جے پی کے چیف رویندر رینہ نے کیا لگتا ہے کہ انہیں پوچھا ہی نہیں جاتا کہ کونسا قانون کب اور کہاں لاغو کرنا ہے دیکھئے جہاں تک رویندر رینہ صاحب کی ہم بات کریں تو رویندر رینہ صاحب جو ہے لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کو چنتا کرنے کی کوئی جوڑت نہیں ہے مگر ان کی سنتا کوئی نہیں ہے کیونکہ کل بھی میں نے کل میں نے ان کو دیکھا جب میڈیا والے ان کو پوچھ رہتے تو کوئی وہ سٹیٹ میں دے نہیں پائے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے کیونکہ ان کی سنائی نہیں ہو رہی ہے وہ بیان دیتے رہتے ہیں آئے دن وہ بیان دیتے دیں لوگوں کو مگر آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ ان کی کوئی سنائی نہیں ہے جو جمعہ کشمیر کی بی جے پی کی لیڈرشپ ہے کوئی ان کی سنائی نہیں ہے سنٹر ان کی کوئی سنائی نہیں کر رہا ہے جو الگی انتظامیوں سے آڈر پاس ہوتا ہے وہ لاغو ہو جاتا ہے ان کی کوئی سنائی نہیں اس لیے لوگوں کو بے کو بنانے والا کام ہے ان کا الیکشنز کیوں نہیں کروائے جارے جمعہ کشمیر میں کیونکہ اس وقت جمعہ کشمیر کی عوام بھی چاہتی ہے کہ یہاں پر الیکشنز ہو اور یہاں پر ایک چونی ہوئی سرکار ہو جو عوام کی نمائندگی کرے کیا لگتا ہے کیوں مرکزی سرکار جو ہے وہ جمعہ کشمیر میں انتخابات نہیں کروائے یہ اس لیے نہیں کروائے رہی ہے کہ بی جے پی کو پتہ ہے کہ ہماری جمعہ کشمیر میں کیا پوزیشن ہے ان کے پاس پوری رپورٹیں ہوتی ہیں ان کے پاس سب ڈاٹا ہے کہ ہماری جمعہ کشمیر میں ہماری اس وقت پوزیشن کیا ہے کس پوزیشن پر ہم چل رہے ہیں تو ہم تو ہم دیکھئے ہم نیشنل کانفرنٹس ہیں ہم تو ہر الیکشن کے لیے ہم تیار ہے ہم تو کہتے ہیں آپ الیکشن ہماری جماعت الیکشن کے لئے تیار ہیں باقی پارٹی ہیں بھی الیکشن کے لئے تیار ہوں گی ایک بی جے پی جو ہے الیکشن کے لئے تیار نہیں ہے وہ کیوں نہیں کرواتی ہے یہ آج دو ہزار اٹھارہ سے لے کے ابھی تک جو ہے جمہور کشمیر میں کوئی لوگوں کی چنی ہوئی سرکار نہیں ہیں ان کو اپنی ٹانگیں کمزور دکھ رہی ہیں اس لئے الیکشن نہیں کروا رہا رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو سینٹر گورنمنٹ کو آique وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس بار پچاس کے پار سیٹے ہوں گی جو جمہور کشمیر کے اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ہر طبقہ سڑکوں پر ہے ہر طبقہ پریشان ہے لگتا ہے کہ باجپا پچاس کے پار جا پائے گی اگر باجپا کہتی ہے کہ ہم پچاس کے پار جائیں گے تو پھر باجپا الیکشن جو نہیں کروا رہی ہے ہم تو کہتے ہیں نا یہ ہندوستان میں پہلی جمہور کشمیر سٹیٹ ہو گی یا اب انہوں نے یو ٹی اس کو بنا دیا کہ جہاں پانچ سال سے کوئی چونی ہوئی سرکار نہیں ہے باقی تو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سٹیٹ میں پانچ سال اپنا ال جی ساشنگ رہا ہو کسی سٹیٹ میں آج تک نہیں رہا ہے یہ اپنا جمہور کشمیر وائد ایسی ایک سٹیٹ ہے جس کو انہوں نے ڈی گریڈ کر کے اپنا اس کو یو ٹی بنا دیا ہے تو وہاں بھی جو ہے الیکشن نہیں کروا رہے ہیں ان کو اپنی ٹانگیں کمدور دکھ رہی ہم تو کہتے ہیں الیکشن کروائیے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں تو اگر یہ پاور میں ہیں اس وقت سطح میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ال جی صاحب یہاں جمہور کشمیر میں گورنمنٹ چلا رہے ہیں تو ال جی صاحب بھی تو ان کے ہیں ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ جناب آپ جمہور کشمیر میں الیکشن کروائیے آپ کا تعلق زلہ رمبن سے ہے زلہ رمبن کے لوگوں کو کس طرح کی پریشانیاں اس وقت فیس کرنے پڑ رہی ہیں آپ دیکھ لیجئے اس وقت کیا حالات ہیں اس وقت ہائیوے کی حالات دیکھ لیجئے کیا چل رہی ہے ایک ایک دو دو دن لوگوں کو اپنا جیمنگ میں رہتے ہیں اس کے دوسرے دن جا کے لوگ اپنے گھر پہنچتے ہیں حالات بہت خراب ہیں اس وقت روڈ سے روڈ کی جو ہے اس وقت حالات بہت خراب ہیں دانے ہم انہائیی سے اپیل کرتے ہیں انہائی سے سنٹر گورنمنٹ سے اور لڈی حکومت سے اپیل کرتے ہیں جمہور کشمیر جو اپنا ہیوے ہے اس کو تھوڑا جتنا جلدی face کیس طرح کا کام کر رہی ہے ہم اپیل کرتے ہیں ڈیو نہ کی ااڑنیں کی کام نہیں کر رہی ہے مگر ہم اسے اس کو پہل کرتے ہیں کہ جتنے بھی موکے افیل کرتے ہیں جتنے بھی کمپنیز یہاں ہیں کام کر رہی ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی رکھئے اور وہ جلدہ جلدہ اس کام کو کمپلیٹ کرے اور لوگوں کی جو پریشانی ہے اس کو بھی دور کرے اور آئے دن ہمارے رامبن میں بھی جو ہے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے لوکل لوگوں کو ان کمپنیز میں لگایا جائے سیدار رامبن میں کہیں پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں اور اکثر بہشتر یہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر لوکل لوگوں کو جاب نہیں ملتی وہاں پر لوکل نوجوانوں کو جاب نہیں ملتی باہر سے لوگ لائے جاتے ہیں اس میں کتنی زرزائی دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوکل کو وہاں جاب کم ہے اور اپنا جو لوگوں کو لگایا نہیں جا رہا اور زیادہ وہاں میں اوپن لی یہ چیز کہوں گا کہ رامبن ڈسٹرک میں سب سے زیادہ اس وقت جو پروجیکٹ ہیں وہ ہمارے رامبن ڈسٹرک میں ہیں ہائیوے پہ بھی ہیں ادھر ہمارے گول سنگلدان میں بھی ہیں وہاں بھی مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں جو ہے زیادہ انٹرفیرنس جو ہے اس وقت جو ہے بی جے پی والوں کی چل رہی ہے اور وہ کمپنیز والوں کے ساتھ بات کریں گے تو وہ بولتے ہیں بی جے پی والوں سے اپنا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہماری بھی سرکاریں پیچھے رہی ہیں ہماری سرکاروں کے ٹائم بھی اپنا پروجیکٹ وہاں چلتے رہے ہم نے کبھی کسی کو نہیں یا کمپنیز والے نے کبھی کسی کو نہیں بولا کہ آپ جائیے نیشنل کانفرنسیوں سے آپ کوئی ان ریٹرن میں لیٹرل آئے ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا میری یہ اپیل ہے آہ لگی سرکار سے اور اپنا بی جے پی کی جو حکومت وہ جو سینٹر میں حکومت بیٹی ہے ان کی طرف سے بھی ڈائریکشن ہونی کچھ جو بندہ دی درب کرتا ہے اس کو لگایا جائے اس کا انٹرویو لیا جائے تو اس کو لگایا جائے جو دی درب کرتا ہے جو اس ایریا کا لوکل ہے اس کو لگا اس کو لگانا چاہیے مگر یہ نہیں یہاں کیونکہ ہم نے بھی بڑی کمپنیز کو بولا کہ ہمارے دو لوگ چار لوگوں کو اپنا لگایا چاہے مگر نہیں لگاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں جی یہاں بی جے پی والوں کی فلانے کی انٹر فیرنس ہے فلانے کی انٹر فیرنس ہے اس سے کوئی فلانا ڈی ڈی سی ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری یہ اپیل ہے جو اس ایریا میں پراجیکٹ ہے اس ایریا کے لوگوں کو لگائیے آپ اپنا زیادہ نہیں لگانا ہے آپ کو اگر اس ایریا میں اگر ایڈ جائننگ میں اگر سو دو سو لوگ ہیں جلور پچاس ساٹھ ستر لوگوں کو اس ایریا کے لوگوں کو لگاؤ ان لوگوں کو کام دے دو مگر ایسا نہیں ہے وہاں پر زیادہ انٹر فیرنس اس وقت بی جے پی والوں کی ہے مگر یہ ہم کہنا چاہتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کمپنیز کو ایسی انسٹرکشن ہونی چاہیے کہ ان میں مقامی لوگوں کے جو ہے ان کو وہاں پر ارجسٹ کیا جائے چلیں بہت بہت شکریہ انسی سے سینئر لیڈر آبید ماغری جی تھے ہمارے ساتھ مختلف مسائل کو لے کر ان نے ہمارے ساتھ بات چیت کی آپ کی کیا رہا ہے آپ بھی کومنٹ ورکس میں ضرور دیجئے گا سب تک کے لیے آپ بنے رہیے انکوائر سٹوڑے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ